موسیقی ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کو امریکہ کے دو پریزیڈنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کی زندگی سے ہم کچھ بہت ہی اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں صدر اوباما کی صدر اوباما ایک سکول میں لیکچر دے رہے تھے امریکہ میں سکول کالج یونیورسٹی سب کو سکول کہہ کے بکانا جاتا ہے جی ہاں تو وہ ایک سکول میں لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے جی ہاں ہم کسی نہ کسی کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں کہ ہم کس چیز میں بیسٹ ہیں اسی طرح کی ایک بات جو تھی وہ مارک ٹوین نے کی تھی دوستو امریکی عدب جو ہے اس کا باوہ آدم مارک ٹوین کو کہا جاتا ہے مارک ٹوین کہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں ایک دن جب وہ جنم لیتے ہیں اور دوسرا وہ دن جس دن انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے جنم کیوں لیا ہے جی ہاں جس دن ہمیں ہمارا مقصد پتا چل جاتا ہے جس دن ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا بیسٹ ٹیلنٹ کیا ہے دوستو صدر اوبامہ جب دو سال کے تھے تو ان کے والد انہیں چھوڑ کر چلے گئے گھر کی ساری ذمہ داری ان کی ماں کے قدو پر آ پڑی یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا گھر کا کرایا دینا اور بل دینا امریکہ میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور خاص طور پر ایک اکیلی ماں کے لیے صدر اوبامہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بہت ساری محرومیاں دیکھیں انہیں قدم قدم اپنے باپ کی کمی محسوس ہوئی جب وہ سکول جاتے تھے تو دوسرے امریکن بچے اپنے ساتھ بہت ساری کھانے پینے والی اور اچھی چیزیں لے کر آتے تھے ان کے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن بات قسمتی سے صدر اوبامہ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے بہت ساری محرومیاں دیکھیں ایک اور بات جو صدر اوبامہ نے کہی کہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے غلط فیصلے بھی کیے جب وہ ینگ تھے ان سے بہت ساری مستیک سنی لیکن ایک اور چیز جو انہوں نے کہی کہ انہیں بہت سارے سیکنڈ چانسز ملے جی ہاں اور ایک چانس انہیں یونیورسٹی جانے کا اور لاؤ سکول جانے کا بھی ملا جی ہاں دوستو انہوں نے یونیورسٹی اور لاؤ سکول سے کامیابی حاصل کی اور پھر امریکہ کے صدر بھی بنے دوستو صدر اوبامہ کے لیے زندگی آسان نہیں تھی دوستو صدر ٹرمپ بہت امیر ہیں کروڑوں ڈالرز کے مالک ہیں بہت ساری پروپرٹی ہے ان کے پاس انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی لیکن ایک بات جو انہوں نے اپنی سپیچ میں کی جس نے مجھے بہت زیادہ اپیل کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پریشر ہینڈل کرنا سکھیں جی ہاں زندگی میں بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں سٹریس آ جاتی ہے پرابلمز آ جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ تھک ہار جاتے ہیں آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کام کو اس میں بڑی سٹریس ہے جو لوگ سٹریس کو ہینڈل کر لیتے ہیں وہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں دوستو جو بڑے کام ہیں اچھے کام ہیں ان میں سٹریس اور مشکلات کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے سٹریس کو ہینڈل کرنا سکھیں صدر ٹرمپ نے ایک بہت اہم اور خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ سنڈے سکول جایا کرتے تھے صدر ٹرمپ نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں بہت کچھ کمائیا ہے بہت باثر ہے بہت نام ہے ان کا لیکن وہ کہتے ہیں جو انہوں نے زندگی میں سب سے اہم چیز سیکھی ہے وہ ہے خدا کا علم انہوں نے خدا کے بارے میں سیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے اہم لرنی ہے جی دوستو میں واپس جاتا ہوں صدر اوباما کی بات پہ کہ سب سے پہلے اپنا مقصد دھوں گے کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں پھر صدر ٹرمپ کی بات کہ سٹریس کو ہینڈل کرنا سکھیں اور پھر صدر ٹرمپ کی ایک اور بات کے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں جی دوستو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا ان تین چیزوں کو یاد رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں آپ کو اگر لوگ نیگٹیو باتیں کر کے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو پلیز ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں دوستو پروگرام کے آخر میں مجھے کچھ لوگوں کا شکریہ دا کرنا ہے ہاں لیکن اس سے پہلے خدا کی بات ہوئی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئرین فرحت ایک بہت ہی کمال کی شائرہ ہے اور انہوں نے ضبور جو ہیں ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا میوزک بیکراؤن میں بج رہا ہوتا ہے جب وہ ضبور پڑتی ہیں خدا نے ان کو بہت خوبصورت آواز دی ہے میں کسی اگلے پروگرام میں آپ کو ان کی شائری بھی سناؤں گا لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو جب آپ صبح اٹھیں تو وہ ضربور ضرور سنیں وہ یوٹیوب پہ آویلیبل ہیں جی ہاں دوستو پچھلے پروگرام میں بہت خوبصورت کومنٹس دیئے جناب پروفیسر عرف نکیب صاحب نے انہوں نے مجھے میسج بھی کیا پروفیسر عرف صاحب بہت شکریہ پھر صاحی وال سے خاص شکریہ جناب ڈاکٹر آشر صاحب کا دینہ اور اجالہ کا بابی راشد صاحب نے بہت ہی اچھے کومنٹس کیے واکینٹس سے افیہ کرن اور بہت ہی خوبصورت گلوکار موسیقار اور شائر جناب منیر منظر صاحب دوستو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان آسن کنہ کو اجازت دیجئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن کنہ